سواگت ہے آپ کا ایف ٹوین کرائم کی کہانی کے اس اپیسوڈ میں امید ہے آپ اچھے ہوں گے خوش ہوں گے سوست ہوں گے اور یہی دعا ہے آپ ہمیشہ اچھے رہیں خوش رہیں دوستو دیکھئے ایک کہانی کی ایک گھٹنا کی ریسرچ میں کافی وقت لگتا ہے پانچ سے چھ گھنٹے ایک گھٹنا کی ریسرچ کرنے میں لگ جاتے ہیں تو آپ ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیا کریں اس سے ہمارا حوصلہ بھی بڑھے گا اور اگر آپ کو کہانی میں گھٹنا میں کوئی بھی کمی لگتی ہے یا آپ کا کوئی سجھاؤ ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تو چلیے آتے ہیں آج کی سچی گھٹنا کے اوپر آج کی جو کہانی ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں اس میں سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ آج کے دور میں ہمارے سماج میں ایسی ایسی مانسکتہ کے لوگ پنپ رہے ہیں جن پر ہم چاہ کر بھی وشواس نہیں کر سکتے اور جہاں رہ کر ہماری بہن بیٹیاں خود کو آسرکشت سمجھتی ہیں یعنی یوں کہیں تو اب لڑکیاں اپنے گھر میں بھی سرکشت نہیں ہیں اور یہی کارن ہے کہ جب ہماری بہن اور بیٹیاں اسکول جاتی ہیں بازار جاتی ہیں یا کسی سرکاری دفتر یا غیر سرکاری دفتر میں نوکری کے لیے جاتی ہیں تو ان کے دل میں اب ایک ڈر سا بن گیا ہے اور وہ ڈری سہمیسی رہتی ہیں کہ کہیں راستے میں ان کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے کوئی ایسا حاصلہ نہ ہو جائے جس کی کسی کو خبر ہی نہ لگے یہ گھٹنائیں کہیں نہ کہیں مہیلاؤں میں یا بیٹیوں میں ایک بھیانک ڈر کو جنب دے رہی ہیں مگر آپ کو گھبرانے کی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو حوصلہ رکھنا چاہیے مگر آج کی جو ہماری کہانی ہے یہ آپ کو ایک ایسا سندیش دیتی ہے کہ اگر لڑکیاں یا مہیلائیں اپنے آپ میں مضبوط ہیں تو سامنے والا چاہے کوئی بھی درندہ ہو وہ اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا یعنی مہیلہ اگر مضبوط ہے بیٹی اگر مضبوط ہے تو کسی کی طاقت نہیں ہے کہ کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے کیونکہ آپ نے سنائی ہوگا سامنے والے کو بھی تب ہی موقع ملتا ہے جب ہم خود سے اس کو کوئی ایسا چانس دیتے ہیں یعنی جب ہماری طرف سے اشارہ ملتا ہے تب ہی سامنے والا بھی الرٹ ہو جاتا ہے آج کی سچی گھٹنا ہے بیہار پردیش کے زلا بھاگلپور کی یہاں کا ایک تھانہ ہے کھری اور اسی تھانہ چھیتر کا ایک گاؤں لگتا ہے دراصل یہاں ایک دمپتی یعنی پتی پتنی ساتھ رہتے تھے اور دمپتی میں جو اس کا پتی ہے وہ کسی دوسرے شہر میں کچھ کمانے کے لیے گیا ہوا تھا اور اس کی پتنی جو کی گھر میں گاؤں میں اپنے سسرال والوں کے ساتھ اکیلی رہتی ہے اور وہ پشووں کا پالن پوشن کرتی ہے ان کو پالتی ہے اور اسی سے اپنے پریوار کا خرچہ وہ چلاتی ہے حالانکہ پریوار میں اس کے اور بھی صدسیں ہیں مگر وہ مہیلا کچھ ایسا محسوس کرتی ہے کہ وہ ان کے پڑتی خود کو سرکشت نہیں سمجھتی یعنی ایک در کی بھاؤنا ہمیشہ اس کے من میں بنی رہتی ہے اور ہوں بھی کیوں نہ کیونکہ جو اس کا دیور ہے اس کی اپنی بھابی پر یعنی اس مہیلا پر گندی نظر رہتی تھی آئے دن وہ اس کے گھر میں ایسے وقت پر آتا تھا جب گھر میں بچے نہیں ہوتے تھے بچے کہیں باہر کھیلنے گئے ہوتے تھے یا گھر کے انہ سدس سے گھر میں نہیں ہوتے تھے تب ہی اس کا دیور گھر کے اندر گھستا تھا اور اس کے ساتھ اشلیل حرکتیں کرنے لگتا تھا اور اسی طرح کئی بار دیور نے اس مہیلا کے ساتھ سمبند بنانے کی کوشش کی جبکہ اس کی بھابی ہمیشہ اس کو ایسا کرنے کے لیے منع کر دیتی ہے اور اس نے بار بار یہ چنوٹی دی کہ تم مجھ سے دور رہو لیکن دیور جو ہے وہ اپنی عادت سے مجبور تھا وہ اس کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا وہ واقعی بہت ہی عجیب مانسکتہ کا ویقتی تھا وہ اس کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتا تھا تمام کوششوں کے باوجود بھی وہ مان ہی نہیں رہا تھا اسے جو کرنا ہوتا تھا وہ کر کے ہی رہتا تھا اپنی حرکتوں سے وہ باز نہیں آ رہا تھا اور حد تو تب ہو جاتی ہے جب دیور کی اسی زد کے چلتے ان دونوں کے بیچ کافی دیر تک ویواد ہوتا ہے اور مجبور ہوتے ہوئے اس مہیلا سے ایک دن کچھ ایسا کانڈ ہو جاتا ہے جو واقعی خطرناک تھا جو واقعی پورش جاتی کے من میں ڈر پیدا کرنے والا تھا جس کی کسی نے کلپنا بھی نہیں کی تھی سات اکٹوبر دوہزار اکس کی شام لگ بھگ چھے یا ساڑے چھے کا ٹائم ہوتا ہے جب گھر میں کوئی نہیں ہوتا سبھی لوگ اپنے اپنے کام میں ویست تھے اسی بیچ اس کا دیور گھر میں آتا ہے اور مہیلا کو اکیلا دیکھ کر بوری نیت سے دبوچ لیتا ہے جس پر اس کی بھابی نے پہلے تو کافی سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں مانا اور اسی بیچ میں کافی کہا سنی ہوتی ہے اور یہ کہا سنی مارپیٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے مارپیٹ تک کی نوبت آ جاتی ہے لیکن جب مارپیٹ کی نوبت آتی ہے تو یہ مہیلا اپنا ایک وکرال روب دھارن کر لیتی ہے یعنی وہ بے خوف اور نیڈر ہو کر دیور کی ناکیول پٹائی کرتی ہے بلکہ ایک دھاردار ہتیار سے اس کا پرائیویٹ پارٹ اس کے شریر سے بلکل الگ کر دیتی ہے اور جیسے ہی اس کا پرائیویٹ پارٹ الگ ہوتا ہے وہ ویکتی دیور چیخنے چلانے لگتا ہے اس کا شور شرابہ سننے کے بعد جو آس پاس کے لوگ تھے آس پاس کے گھروں کے لوگ تھے پریوار کے لوگ تھے وہ موقع پر آ جاتے ہیں اور اس کو خون سے لطپت دیکھ کر سبی کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور دیکھئے جب اس عورت سے پوچھا جاتا ہے کہ آخر کار بات کیا تھی تب وہ مہیلا اپنی آپ بیتی ان لوگوں کو سناتی ہے اس کا پتی تو یہاں رہتا نہیں اور یہ میرا دیور مجھ پر غلط نظر ڈالتا ہے آئے دن یہ میرے ساتھ اشلیل حرکتیں کرتا ہے شارعر ایک سمبند بنانے کی تمام کوششیں کر رہا ہے میں نے اس کو کئی بار سمجھایا لیکن پھر بھی یہ نہیں مانا اور جیسے ہی لوگ یہ بات سنتے ہیں تو لوگوں کا غصہ بھڑک جاتا ہے مگر ماملہ ایک پریوار کا تھا ایک گھر کا تھا تو اس لیے کوئی اس ماملے میں کچھ نہیں کر پایا کوئی کچھ نہیں بول پایا اور اس پریوار کے جو لوگ تھے جو اس گھر کی باقی مہیلائیں تھی ان مہیلاؤں نے لوگوں نے مل کر اس عورت کو ہی پیٹنا شروع کر دیا یعنی اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس کے گھر کے لوگوں کو لگا کہ کیول اس مہیلہ کی غلطی ہے اور اس مہیلہ کو اتنا مارا گیا کہ اسے مار مار کر ادمرہ کر دیا اور جب یہ خبر پھیلتی ہے تو سوچنا ملنے کے بعد پولیس موقع پر پہنچتی ہے اور ادھر اس دیور کو جس کا پرائیویٹ پارٹ کارٹ دیا تھا اسے ترنت ہسپٹل میں بھرتی کر آیا جاتا ہے اور اسی طرح اس مہیلہ کو بھی پی ایس سی میں بھرتی کر آیا جاتا ہے کیونکہ اس کی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی اور دیور کی بھی حالت گمبیر تھی جس کو ڈاکٹر دیکھ کر مایا گنج ہسپٹل میں ریفر کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی اس مہیلہ کو بھی ہائر میڈیکل سینٹر میں ریفر کیا گیا ہے اور اب فیلحال اس مہیلہ کو دعاوں کی ضرورت تھی ویسے بھی اس نے یہ بلکل ٹھیک ہی کام کیا اپنی آبرو کو بچانے کے لیے اور اس نے نیڈر ہو کر جو کام کیا ہے وہ مجبور ہو کر کیا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی سچی گھٹنا ہر مہیلہ کو ستر کرینے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کسی کی جان لے لیں یا آپ کسی کو زخمی کر دیں کئی طریقے ایسے ہوتے ہیں جس سے آپ بچ سکتے ہیں اور پولیس کا سہارہ لے سکتے ہیں پرشاسن کا سہارہ آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسی گھٹنا ہوتی ہے تو آپ کو چپ نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ اس کے خلاف آپ کو ترنت ایکشن لینا چاہیے آواز اٹھانی چاہیے ہر مہیلہ کو مضبوط بننا پڑے گا کیونکہ جب تک آپ خود سے مضبوط نہیں ہیں تب تک آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا کیونکہ آپ کے پریوار کے لوگ پولیس پرشاسن ہر کوئی آپ کے ساتھ ہر سمیں نہیں رہ سکتا اس لیے یہ سیلف ڈیفینس کی جو شکشہ دی جاتی ہے اسکولوں میں بھی پریواروں میں بھی بتایا جاتا ہے کہ کیسے خود کو سرکشت رکھنا ہے کیسے گندے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے یہ بہت ضروری ہے تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آج کی دور میں مہیلہ کو اپنی حفاظت خود ہی کرنی پڑے گی کوئی اس کے ساتھ ہر سمیں کھڑا نہیں ہوگا اس لیے اس کو اپنی سیلف ڈیفینس کی ٹریننگ خود ہی لینی پڑے گی تب ہی وہ سماج میں ایسے لوگوں سے ڈٹ کر مقابلہ کر سکے گی مضبوط رہ کر اور بھی ایسی کئی لڑکیوں کو بچا سکے گی جو کئی بار اس واردات کا شکار ہوئی ہیں تو یہ تھی آج کی گھٹنا جسے سن کر شاید آپ کو کچھ سندیش ملا ہوگا کیونکہ دیکھئے اس کہانی کو سنانے کا ہمارا ادیش ہے کسی کو پریشان کرنا نہیں ہے کسی کا دل دکھانا نہیں ہے بلکہ کسی بہن بیٹی کے ساتھ بھوشے میں کوئی اس طرح کی حرکتیں نہ ہو اس طرح کی گھٹنا نہ ہو ان کو سچیت کرنا ہے انہیں جاگ رکھ کرنا ہے تو اس لیے آپ جہاں بھی رہیں اپنا خیال رکھیں سرکشت رہیں اپنوں کا خیال رکھیں ساتھ ہی اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جے ہند